الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ غزبہ ہنان ہنان مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے فتح مکہ کے بعد ملک عرب کے لوگ جوک در جوک اسلام کی سچائی کو دیکھ کر دین حق قبول کر رہے تھے لیکن اس ماحول میں بھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف کے مشرقین اپنی جنگی طاقت و قوت پر گھمنٹ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریباً بیس ہزار پر مشتمل لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو دس شوال سن آٹھ ہجری میں دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے اس موقع پر چند مسلمانوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد اور اسلحہ پر چلی گئی اور یہ بات زبان سے نکل گئی کہ آج ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی اس لیے ان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کے قدم اکھاڑ دیئے ایسی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح و نصرت میں بدل گئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک پیالہ کھانے میں برکت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھانے کا ایک پیالہ آیا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھلایا ایک جماعت کھانا کھا کر فارغ ہوتی پھر دوسری جماعت بیٹھتی یہ سلسلہ صبح سے زہر تک چلتا رہا ایک آدمی نے حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کھانا بڑھتا تھا تو حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے کھانا آسمان سے اترتا تھا بے حقیفی دلائل النبوہ 2342 نمبر تین ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے طبرانی کبیر 9851 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں چند چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات ترجمہ اے اللہ میں بیبسی، کاہلی، بزدلی اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں بخاری 6367 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے واسطے کھانا کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کے واسطے صرف ایک لقمہ کھلانا ایک درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو ایک درہم دینا دس درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو دس درہم دینا ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں سچی گواہی کو چھپانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہکار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے سورہ بقرہ آیٹ 283 نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن زلط اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے سورہ بنی اسرائیل آیٹ 18 نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قبر کا عذاب برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے ان میں سے ایک تو پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا بخاری 218 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونجی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے بخاری 5687 عن عائشہ رضی اللہ عنہ فائدہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے استعمال سے اپھارا پیٹ پھولنا ختم ہو جاتا ہے بلغمی بخار کے لئے نفع بخش ہے اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ ماجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مسانہ کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے طب نبوی نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہے یعنی مظلوم کی دعا بلا روک ٹوک اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہوتی ہے بخاری 2448 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین